خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد اسمبلی میں روایتی خطاب کیا ہے بچ شکن خطاب تھا بچ شکن کو آپ انورڈڈ قوماز میں ہی سمجھیے گا کہتے ہیں پاکستان شریفوں اور زرداریوں کے لیے نہیں بناتا بات ٹھیک ہے لیکن پاکستان آمیر کیانی جہانگیر تلین فیصل وارڈا ان لوگوں کے لیے بھی تو نہیں بناتا جہاں تک میری معلومات ہے تحریک انصاف نے انتقام لے لیا ہے اور وہ بھی نہایت خوفناک وہ تمام عراقین جنہوں نے یوسف رزا گلے ان عراقین کو گلے سے لگا کر اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے مبارک بتایا گیا ہے کہ آج پاکستان کی قومی سیاست کے لیے ایک بڑا اہم دن ہے اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ اہم دن جاتے جاتے سیاہ ترین دن کی شکل اختیار کر گیا ہے کوئی مانے یا نہ مانے اعتماد کے ووٹ کا مرولہ تیپ آیا دو لوگوں سے شرف گفتگو حاصل ہوا جنہوں نے عمران خان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یوسف رزا گلانی کو ووٹ دیا میں نے ان سے پوچھا کل آپ کیا کرنے والے ہیں کہنے لے کہ ظاہر ہے ہم خان صاحب کو ووٹ دینے والے ہیں میں نے کہا پھر یوسف رزا گلانی کو کیوں ووٹ دیا تھا بڑی مزکہ خیز لیکن شاید جو لوگ خان صاحب کو قریب سے جانتے ہیں وہ شاید اس کی تردید یا تصدیق کر سکیں میں تو اس بارے میں کوئی تفسرہ کرنے سے قاسر ہوں انہوں نے کہا خان صاحب ہمیں ہر ملاقات میں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہود اہل آر یو ہم اپنے لوگوں کا ہلقہ انتخاب کا اعتماد لے کر کے اسمبلی میں آئیں لیکن جب بھی خان صاحب کے سامنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ احساس دلائے جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ حقیر اور فالتو آدمی کوئی ہے ہی نہیں اور جو کچھ بھی ہیں وہ خان صاحب ہی ہیں اس پورے ملک میں دوسرے صاحب نے جو کہا وہ میں آنئر نہیں کہہ سکتا لیکن بہرحال گردن بچانے کے لیے ان دونوں صاحبان نے آج عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ بخش دیا اور خوشی کی بات یا شاید حیرت کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ ووٹ جو ہے وہ ناغوار بھی نہیں گزرے راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک عجیب سی انوکی مبارک بات دیئے اور انہوں نے کہا خان صاحب ریس میں اکیلے دوڑے اور اول بھی آگئے مریم نواز صاحبہ کا غصہ اوویس سے کہتی ہیں کہ بغیر سیکیورٹی باہر نکل کر کے دکھاؤ بائیس کروڑ عوام جوتے لیے تمہارے استقبال کے منتظر ہیں خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد اسمبلی میں روایتی خطاب کیا ہے بچ شکن خطاب تھا بچ شکن کو آپ انورڈڈ قوماز میں ہی سمجھیے گا کہتے ہیں پاکستان شریفوں اور زرداریوں کے لیے نہیں بناتا بات ٹھیک ہے لیکن پاکستان آمیر کیانی جہانگیر تلین فیصل وارڈا ان لوگوں کے لیے بھی تو نہیں بناتا جہاں تک میری معلومات ہے خان صاحب نے فرمایا کہ سینٹ الیکشن کی نام پر بکرا منڈی لگائی گئی یہ بات بھی بلکل روز روشن کی طرح آیاں ہے لیکن یہ منڈی پہلی دفعہ نہیں لگی یہ منڈی اس وقت بھی لگی تھی جب صادق سنجرانی کو آصف علی زرداری نے پیسے کا بے درغ استعمال کر کے پچھلی مرتبہ جتوایا تھا اور آپ نے ان کو گود لے لیا تھا بعد میں یہ لگ بات کہ ایک مرتبہ پھر گلانی سے شکست کا کہ خفت مٹانے کے لیے اپنے صادق سنجرانی کو ہی اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ جو جہانگیر ترین کی تیارے میں شاپنگ ہوئی تھی راکین اسمبلی کی جس کے بعد پھر باقاعدہ حکومت تشکیل پائی تھی وہ نیب زدگان وہ تمام لوگ جو مشکوک تھے ان کو کیوں دھو دھولا کر کے وہ پھر حکومت میں شامل کیا گیا غیر منتخب راکین سے کابینہ کو کیوں سجایا گیا تاریخ راوی اور خان صاحب تینوں اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہیں کہتے ہیں زرداری پیسہ چلا کر بھاری بن گیا جہاں جہانگیر ترین صاحب روزہ حشر سے ڈرا کر کے عمران خان صاحب کی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے خان صاحب نے فرمایا کہ الیکشن کمیشن کو خفیہ ایجنسیوں سے بریفنگ لینی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوسف رضا گیلانی کی حساسیں چیک کریں سر کچھ اور نام میرے پاس بھی ہیں میں دے سکتا ہوں آپ کو آنئر بھی اگر آپ چاہیں تو ذرا ان کے حساسیں چیک کر لیجئے یوسف رضا گیلانی میرے مامو کے لڑکے نہیں ہیں فانسی کے لیے اگر پھندہ چاہیے تو رسی میں دینے کے لیے تیار ہوں کہتے ہیں سویس بینکوں کے ساٹھ میلین ڈالر کسی کے باپ کے نہیں تھے جہاں فہمیدہ مرزا نے جو قرضہ ماف کرائے وہ بھی کسی کے پاپا کے پیسے نہیں تھے لیاقت جتوئی پر جتنے کیسز تھے جس کو ویو کر کے جس کو ادھر ادھر کر کے ای سی ایل سے ان کا نام محض اس جرم میں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا پٹا پہن لیا ہے وہ مفلر پی ٹی آئی کا انہوں نے پہن لیا ہے ان کا نام ای سی ایل سے ریموو کیا گیا اور وہ پوری دنیا کا ایک چکر لگا کر کے واپس آ گئے ایک اور ہستی ہیں ان کو بسز کی خریداری میں مبینہ کمیشن کا ان کا کیس چل رہا تھا وہ فارق کر کے ان کو باقاعدہ منسٹری دی گئی آمیر کی آنی پر دواؤں کی قیمتوں میں مبینہ خردبرد کا آج بھی کیس نہیں چلا مالم جببہ آج بھی پینڈنگ فورن فنڈنگ آج بھی لٹکا ہوا ہے فیصل واؤڈا جمہوریت کی قبر پر چڑھ کر کے جمہور کی کو مو چڑھاتے ہوئے نا اہل آدمی دروگو آدمی سادق اور امین وزیراعظم سے کیریکٹر سیڈیفیکٹ لے کر کے اور سینیٹر بن گیا اس ملک میں ہم اور کیا کیا دیکھیں گے تاریخ راوی اور خان صاحب اس بارے میں بھی خاموش ہیں خان صاحب نے قوموں کے اخلاقی زوال کی اسباب بھی بیان فرمائے دوسری جانب پی ٹی آئی کے دو جیالوں کے بیانات سامنے آگئے ہیں یہ ویڈیو مارکہ امین ایز ہیں کیپٹن جمیل اور فہیم خان کیپٹن جمیل میرے آفس میں میرے سامنے بیٹھ کر کے دو کپ چائے پی کر کے چلے گا اور میرے پروگرام میں نہیں آئے میں ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں اسے ایک وقت میں کہ جب ہم چینل میں دونوں ایک ساتھ دروازے پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا کرتے تھے پرانی یاد اللہ ہے لیکن بہرحال ان کے نامہ اعمال میں یقیناً کوئی نیکی ایسی ہوگی کہ انہوں نے خان صاحب کے دست شفقت پر بیعت بھی کی اور باقاعدہ امین اے کا ٹائٹل لینے میں بھی کامیاب ہوئے تو کیا ہوا اگر یہ میرے پروگرام میں نہیں آ رہے تو کیا ہوا اگر فہین خان کا میں نے ایک ہی دفعہ انٹرویو کیا اور وہ آج بھی میرے کوارڈینیٹر کا نمبر بلوگ کیے بیٹھے ہیں لیکن ان کے نامہ اعمال کی آپ دیکھئے روشنی کتنی ہے خان صاحب نے ان کی باقاعدہ پیٹ تھپ تھپا کر کے کہایا کہ آپ کی جو قربانی ہے وہ یاد رکھی جائے گی آپ نے پیسہ چلنے کا باقاعدہ ویڈیو ایویڈنس فرام کیا اب اتنے تام جھام کی کی ضرورت تھی مجھے ایک مسکول مار دیتے میں بتا دیتا پورا پروگرام داگ دیتا میں وہ ساری باتیں بتا سکتا تھا جو ان دونوں نے نہیں بتائی لیکن بہرحال